بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کے لئے کریٹیکل ٹائم میں اور بیج کا انتخاب بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے زمین کی تیاری کے حوالے سے جو گندم والی زمین ہے خاص طور پر اس کے لئے بہترین موقع ہے کہ جو ہے ہم اس میں لیزر جو ہے وہ لازمی کروائیں دیکھیں جو گندم والی زمین ہے اس میں کوئی زیادہ ٹانڈا وغیرہ یا ایسی چیزیں وہ نہیں ہوتی اور ہمارے پاس ٹائم بھی اچھا خاصا ہوتا ہے یعنی گندم کے بعد اگر مکہی لگانی ہے تو اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں لیزر جو ہے وہ لازمی لازمی کرا لیں تو اس سے آپ کی پانی کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے فصل بھی جو ہے وہ بہترین ایک جیسی متوازن قسم کی ہوگی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے زمین کی تیاری کے بعد اہم مرالہ ہوتا ہے بیج کا انتخاب دیکھیں بیج جو ہے لوکل کمپنیز جو ہے ان کا انحصار موسم پر ہوتا ہے اگر موسم اچھا لگ جائے تو وہ بہت اچھی پیداوار دے جاتی ہیں اگر موسم اچھا نہ لگے نہ سازگار رہے اور آندھی وغیرہ آ جائے تو ان کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے کیونکہ ہمارے چھ مہینے کی امید ہوتی ہے فصل تو اس حوالے سے میں آپ دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے اگر جولائی میں کاش کرنا چاہتے ہیں بیس جولائی کے بعد بیس جولائی سے پہلے تو بلکل ہی نہ کریں کوشش کریں بیس جولائی کے بعد جو ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو پائنئر کی چالیس چالیس بہت اچھی ورائٹی ہے اس کا بھی گرنے کا خدشہ تو ہوتا ہے لیکن جو ہے ایوریج کے لحاظ سے اور تھوڑی سی اگیتی بھی کاشت ہو جائے تو اچھی پیداوار دے جاتی ہے تو پائنئر کی چالیس چالیس وہ اچھی جو ہے وہ اچھا بیج کا انتخاب ہے میں اس کا مشورہ دوں گا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یکم اگست سے پندرہ اگست کے درمیان لگائیں تو وہ اکاسی اٹھالیس جو ہے اگر آپ اکاسی اٹھالیس لگانے چاہتے ہیں تو اس کا بہترین وقت جو ہے وہ یکم اگست سے لے کر جو ہے وہ پندرہ اگست تک ہے اس سے پہلے جو ہے اسے نہ ہی لگایا جائے تو بہتر ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے خادوں کا استعمال جو ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت اگر آپ جو ہے دو بوری ڈی ای پی یا ڈیڑھ بوری ڈی ای پی دے سکتے ہیں تو وہ آپ دے لیں نہیں تو پہلے پانی کے ساتھ کیرہ کر دیں یا فلڈ کر دیں تو ڈیڑھ بوری ڈی ای پی یا دو بوری ڈی ای پی کا استعمال جو ہے وہ آپ لازمی کریں اس کے علاوہ جو ہے جب جو ہے اگاؤ اس کا فصل کا ایک بات اور کہ آپ نے بیج کو جو ہے دوائی لازمی لگانی ہے منسوئی لگا دیں یا ہومرے لگا دیں تو یہ بڑا جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی اس کے بعد جو ہے اگر اس کے بعد جب اس کا اگاؤ جو ہے وہ مکمل ہو جائے اگاؤ ہونے سے پہلے آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ نے جو کھیلیوں پر آپ نے لگانی ہے تو کھیلی کا جو سائد ہونا چاہیے وہ جو ہے چوبیس انچ ہونا چاہیے یعنی پٹنیاں کہتے ہیں یا کہیں کھیلیاں کہتے ہیں کہیں پٹنیاں کہتے ہیں یعنی اس کا جو بیڈ کا سائز جو ہے وہ چوبیس انچ ہونا چاہیے اور اس کے جو پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ سات انچ تقریباً وہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جب اس میں اگاؤ اگرہ مکمل ہو جائے تو کوراجن کا آپ جو ہے وہ سپریہ کریں سو میلی لیٹر کا اور سات دن کے بعد جو ہے وہ کیڑہ مارنے کے لئے دوبارہ جو ہے وہ کوراجن جو ہے وہ ریپیٹ کریں بڑا اچھا ظاہر ہے یہ بعض دوست جو ہے وہ تھوڑی سے جو ہے وہ گفلت کر جاتے ہیں کہ جب کیڑہ آنے لگتا ہے یا آ جاتا ہے تو پھر سپریہ کرتے ہیں آپ اگاؤ مکمل ہونے کے فوراں باز سپریہ جو ہے وہ لازمی کر دیا کریں اس کے بعد جو ہے ریپیٹ بھی لازمی کیا کریں سات دن کے بعد اس کے بعد جو ہے جب اس کا اگاؤ مکمل ہو جائے سپریہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دو دفعہ کاربو فیوران ڈالنی ہے اور کاربو فیوران آپ جو بھی لیں اس میں سو ایم ایل جو ہے ایم ایم ایکٹن اس کو جو ہے وہ جو تھیلی ہوگی اس میں سو ایم 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 ایٹن جو ہے وہ لازمی لگائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کی کومپلوں میں مکہی کی کومپلوں میں ڈال دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے کھادوں کا جو ہے ڈی اے پی ہوگئی تو آپ نے چار یوریا جو ہے اس کا لازمی استعمال کرنا ہے اپنے کھیت میں اور ہر یوریا کے ساتھ کوشش کریں سلفر کا استعمال ایک کلو گرام یا دو کلو گرام جتنی آپ کی مجائش ہو سکتی ہے تو اس کا ہر یوریا کے ساتھ استعمال کریں جب ایک فٹ کی فصل ہو جائے تو آپ نے زنگ کا بھی لازمی استعمال کر لینا ہے باقی یوریا آپ جتنی استعمال کریں گے تین استعمال کریں گے چار یا جتنی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ سلفر کا استعمال لازمی کریں اس کے بعد جب ٹیسل نکالنے لگے فصل تو اس کے بعد آپ بیس کلو گرام یا پچیس کلو گرام جو ایس او پی ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ استعمال کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے فصل بہترین ہوگی تو یہ کچھ معلومات ہیں اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو اس طرح آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پیداوار بہترین ہوگی اس سے پہلے جن دوستوں کو میں نے 63 اکیس کا مشورہ دیا تھا تو الحمدللہ وہ آج دعائیں دے رہے ہوں گے ہمارے علاقے میں تو 63 اکیس جو ہے اس کی پیداوار جو ہے دوسرے بیجوں کی نسبت 63 سترہ کی نسبت اس کی پیداوار تھوڑی سی زیادہ ہے تو مختلف علاقوں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور منیجمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے برحال اس طفح ایوریج ویسے بھی بہتر آ رہی بہت شکریہ اللہ حافظ